سر محفل میں آج آپ انتہائی حیرت انگیز معلومات سنیں گے یہ کوئی داستان یا پریوں کے دیس کی باتیں نہیں ہیں بلکہ سو فیصد حقیقت پر مبنی ہیں یہ معلومات دنیا کے سب سے گھنے گہرے اور بڑے جنگل ایمازون کے بارے میں ہیں لیکن مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل سر محفل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلومات روزانہ ملتی رہیں سیارہ زمین اجائبات سے بھرا پڑا ہے کائنات کے ہر کونے میں ایک راز چھپا ہے پانچ سے چھے کروڑ سال پرانا جنگل زمین پر کسی عجوبے سے کم نہیں لفظ ایمازون یونانی لفظ ہے جس کے معنی لڑا کا عورت کے ہیں دنیا کا سب سے گھنہ جنگل ایمازون ہے اتنا گھنہ کہ اس کے زیادہ تر حصے پر کبھی دھوپ نہیں پڑتی اتنا گھنہ کہ اگر آپ اس جنگل میں موجود ہیں اور بارش ہونے لگے تو بارش کے پانی کو آپ تک پہنچنے میں دس سے پندرہ منٹ تک کا وقت لگے گا یہ ایک ایسا جنگل ہے جس میں پائی جانے والی شہد کی مکھی اگر آپ کو دو سے تین بار ڈنگ مار دے تو اسی فیصد چانسز ہیں کہ آپ کی موت واقعہ ہو جائے یہ ایک ایسا جنگل ہے جس میں سائنستانوں نے ایسی انواح کو دیکھا ہے جو سینکڑو سال پہلے ناپید ہو چکی تھی کسی بھی جنگل کی خوبصورتی اس کی مختلف اقسام کے درختوں اور طرح طرح کے جانداروں کی رہائش پذیر ہونے سے ہوتی ہے ایمازون کے جنگل کی چھاڑیوں میں سینکڑو قسم کی چونٹیاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک جانور یہاں پائے جاتے ہیں اس جنگل کو زمین کے پھیپڑے بھی کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمازون کا جنگل تقریباً دنیا کی پچیس سے تیس ویسیت آکسیجن بناتا ہے نو ممالک پر پھیلا یہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل کہلاتا ہے یہ جنگل انتظامی تقسیم کے لحاظ سے نو ملکوں پر تقسیم ہے اس کا ساٹھ فیصد حصہ برازیل میں پھیلا ہوا ہے اس کی کل عبادی چونتیس کروڑ ہے اور رکبے میں یہ بریعظم آسٹریلیا کے برابر ہے یہاں سارا سال بارش ہوتی ہے اور دوب بھی رہتی ہے ہزاروں نئی انواع اس جنگل میں بستی ہیں یہ ایک ایسا جنگل ہے جس میں آپ کو بظاہر تو ویرانی نظر آئے گی مگر جیسے ہی آپ اندر داہل ہوں گے تو آپ کو علم نہیں ہو پائے گا کہ کس نے مارا ہے اور کہاں سے مارا یہاں پر انسان بھی رہتے ہیں جن کو اردو میں جنگلی انسان کہتے ہیں یہ انسان ہزاروں سال سے ان جنگلات میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہاں پر سینگو والے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے مینڈک بھی ہیں جن کے بدن کے بیرونی سطح پر زہر خارج ہوتا رہتا ہے اور وہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو کھانے والا شکاری خود شکار بن جاتا ہے اگر آپ اس جنگل کے ایک طرف سے اندر داخل ہوں تو بہت مشکل ہے کہ آپ درمیانی علاقے تک زندہ سلامت پہنچ سکتے ہیں یہاں کی کیڑیاں یعنی چھوٹے چھوٹے ہشرات آپ کے حال کو بے حال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بریعظم جنوبی امریکہ کے اس جنگل میں انسانوں کے چار سو مختلف چھوٹے بڑے قبائل موجود ہیں جو کہ تقریباً پچھلے پانچ سو سالوں سے زیادہ عرصے سے یہی پر مقیم ہیں یہ قبائل اپنی اپنی مختلف زبانیں اور اپنے مختلف تہذیب و تہوار رکھتے ہیں کچھ قبائل ایسے بھی موجود ہیں جن کی زبانیں اس باہری دنیا میں سے کوئی نہیں بول سکتا چند سال پہلے اس جنگل میں ایک باپ بیٹا دریافت ہوئے دریافت ہوئے مطلب ملے جو کہ پچھلے بیالیس سالوں سے اسی جنگل میں زندہ رہنے کے لیے کیڑے مکوڑے اور دیگر جانوروں پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ بیالیس سال تک آگ کو بھجنے نہیں دیتے تھے اور انہوں نے اکیلے بیالیس سال جنگل میں خونخواد درندوں کے ساتھ گزار دیے ان کی زبان زبان قدیم کا درجہ رکھتی ہے یعنی کہ صرف ایک مقصود قبیلے کے لوگ ہی ان کی زبان کو سمجھ سکتے تھے ایمازون کے جنگل میں پانچ سل سے زائد اقسام کے درخت موجود ہیں ایمازون کا جنگل بائیو ڈائیورسٹی کا بیش بہا خزانہ ہے یہاں خطرناک جانوروں درندوں اور چرندوں پرند کی کئی اقسام موجود ہیں جو شاید ہی باہری دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو ملیں یہاں کی مکڑی بہت زہریلی ہے جس کا ایک ڈنگ بڑے سے بڑے نیرو ٹاکسک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایمازون کے تقریباً ویسٹ سے ایک دریا گزرتا ہے جسے دنیا کا سب سے لمبا ریور یعنی ایمازون ریور کہا جاتا ہے پہلے دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا اور ایمازون کو دنیا کا سب سے چوڑا دریا مانا جاتا تھا مگر اب تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایمازون ہی سب سے لمبا اور سب سے چوڑا دریا ہے جو کہ اٹھا سٹھ سو کلومیٹر لمبا ہے اس پر مکمل تفصیلات کا انتظار کیجئے مگر افسوس یہ ہے کہ یہ زمین اب خطرے میں ہے اس جنگل کے درختوں کی کٹائی ہر سال چالیس سے پچاس مربع کلومیٹر کے حساب سے ہو رہی ہے اور اس میں مسلسل تیزی آ رہی ہے جو کہ زمین کی موت کے لیے کافی ہے ہر سال جنگلوں میں لگی بے کابو آگ کا ذمہ دار گلوبل وارمنگ ہے اور گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار انسان ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایمازون ابھی تک دنیا کا سب سے گھنہ اور خوبصورت جنگل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں